سیاست میں مخالفت کے بغیر جمہوریت چل ہی نہیں سکتا کیونکہ الیکشنہ میں حصہ لینا ہوتا ہے ایک مخالف ہوتا ہے اور ایک اتدار میں ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں تو ایک اور بھی مزید کی بات ہے کہ بیچ میں ایک کیئر ٹیکر بھی آ جاتے ہیں ہو کہ دوسرے ملکوں میں کیئر ٹیکر کوئی بھی نہیں ہوتا تو اب مخالفت اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ جمہوریت میں بڑا ضروری ہوتا ہے جمہوریت میں کہ ہر انسان اقل اقل نہیں ہوتا اور پھر جمہوریت میں جو مخالفت ہوتی ہے وہ حکومت آنے والی حکومت گنی جاتی ہے کہ اگلی دفعہ ان کی شاید باری ہوگی اور وہ پھر سجیشنز دیتی ہیں کہ آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے اس کو ٹھیک کر لیں یہ ٹھیک کر رہے اس پر اس طرح زیادہ دیتر کر لیں مگر آپ یہاں ساری دنیا میں اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پولاریزیشن اتنی زیادہ سیاسی ہو گئی ہے ایون امریکہ میں لے لیں یوکے میں لے لیں کہ اب وہ جو ایک بڑی سمودھ الیکشنیرنگ ہوا کرتی تھی وہ ہے نہیں اور ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ایکشنز اتنے مہنگے ہیں کہ ایک عام بندہ ایک میڈل کلاس بندہ الیکشن میں حصہ لے ہی نہیں سکتا یہ جو پھر الیٹ حصہ لے گی تو وہ ان کا ایک سمجھلیں گروپ بن جاتا ہے جانگ بن جاتا ہے اور جو پھر سلفش نظریہ سے سوچتا ہے قوم کا اتنا سوچتا نہیں ہے ہم ابھی ڈنکہ بجا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے سیون بلین ڈالرز کا ہمیں کرزہ دے دیا بھائی یہ کرزہ ہے اور پھر اس پر آپ نے لے کے کرنا کیا ہے اس کی کوئی ابھی واضح صورتحال نہیں ہے اور پھر آئی ایم ایف کی شرائض اتنی سخت ہیں دیکھیں ایک طرف تو ہم نے اگری کلچر پہ کبھی ٹیکس ڈالا نہیں اور اب ہم ایک دم سے کہہ رہے ہیں کہ 45% ٹیکس ڈال دیں تو یہ یہ ہونے نہیں لگا اور اگر ہوگا بھی تو لوگ ٹیکس وائیڈ کریں گے اپنی پرڈیکشن کم شو کریں گے اور وہ انٹرونڈ وائسنگ کریں گے اس لیے بڑے دھمل کے ساتھ حکومت کو چلانا پڑے گا اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب تک صحیح استقام نہیں ہوگا تو یہ جو آپ معاشی استقام سوچ رہے ہیں یہ کبھی نہیں آنے والا کیونکہ ہم لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کے لیے پالسیز کلیر نہیں ہیں تو وہ انٹرونڈ نہیں کریں گے فورن انویسٹر تو ڈرتا ہی رہے گا نا اگر جاؤں گا تو میں کیا کروں گا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ انڈسٹری لگانے والے کو بڑی حمد چاہیے کہ ایک دفعہ سے اقدم سے چھبیس میٹ میں آپ کے اوپر آ جائیں گے تو یہ انڈسٹری کون لگائے گا اسی لیے اس ملک میں ٹریڈنگ زیادہ ہے بنی بنائے چیز لاؤ یہاں لاؤ کے بیچ بوچ دو اور جو چھوڑا بہت پرافٹ ملتا ہے اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منفیکچرنگ میں لوگ آہستہ آہستہ پاکستان سے اپنی انڈسٹری ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں نبائی بھی جا رہے ہیں کہ منگلہ دیش جا رہے ہیں اور بھی ابھی نہیں تو سوچ رہے ہیں کہ نیم چلے جائیں کہاں چلے جائیں تو اس کو جو پولٹیکل اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ this is voting by the foot کہ آپ چلے جاتے ہیں آپ ملک چھوڑ چلے جاتے ہیں تو یہ voting by the foot ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور ہمیں ابھی بہت سے reforms کرنے ہیں اور اس reforms میں جب تک ترکتوار کوتے ہیں وہ نہیں سوچتیں اور اس طرف نہیں لے کے آتی ہیں جیسے دانوں کو بھی کیونکہ انہوں نے انگلی پکڑی ہوتی ہے اس وقت تک ایسے جو election کے reforms ہیں یعنی کہ بجلی کے reforms ہیں دیکھیں آپ بجلی اتنی مہنگی ہے اور ابھی انہوں نے پھر سات رپے آٹھ رپے بجلی پر یونٹ مہنگی کر دی ہے تو بزنس مہن کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہا بلکہ آپ کا کم مز تین گناہ زیادہ بجلی ہے فرم ویٹنیم منگلہ دیج نیپال انڈیا تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے انٹرنیشنل مارکرم پھر آپ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھائیں ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہے جبکہ نہ کچھ اسٹیشن ہے اب تو انہوں نے ایکسپورٹ پر بھی ٹیکس لگا دیئے